اس لئے نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان کمزور ہیں جو انسان معصوم ہیں مظلوم ہیں ان کو یہ نہ سمجھو کہ یہ کمزور ہیں ان کے کمزوری باقی رہنے والی ہیں کمزور دنیا کے اندر ایک طاقتور انسان ہوتا ہے کمزور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں قوی انسان ہوتا ہے کمزور کی زبان کا ایک جملہ بڑے سے بڑے طاقتور کی پرسیوں کو تباہ کرنے کے لئے کافی ہے ابھی آپ نے سنا چند دنوں پہلے ایک ایسی بڑی شخصیت ایسے بڑا طاقتور انسان جس کے اعتراف میں لاکھوں کی فوج ہوا کرتی تھی اعتراف اس کے ہزاروں اور کروڑوں اس کے چانے والے ہوا کرتے تھے چھوٹی سی بڑی تمام کی تمام کلسیاں اس کے سامنے سجدے کیا کرتی تھی اس کے اشارے پر لوگ مر مٹنے کے لئے تیار ہوتے تھے دو کمزور عورتوں کی صدائیں دو کمزور عورتوں کی آواز ایسی ایسی ایسا ایسا کارنم انجام دیتی ہے کہ وہ طاقتور انسان جیل کی سلافوں میں چلا جاتا ہے کسے پتا تھا کون جانتا تھا یہ کمزور عورتوں کو لیکن کمزور عورتوں کی مو سے وہ آواز نکلی ان کے دل سے وہ صدا نکلی اللہ تبارک و تعالی نے بڑے سے بڑے طاقتور کو جیل کی اٹھڑی میں بند کر دیا یہ معلوم ہونا چاہیے دیکھ لینا چاہیے کہ ظالمین کی تباہی ہے بس ضرورت ہے کہ کمزور انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اس لئے نبی فرماتے ہیں نبی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی کی جو مدد آتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس امت کی مدد کرے گا اس امت کے کمزور لوگوں کی وجہ سے امت میں جو کمزور افراد ہوں گے جو مظلوم ہوں گے جو معصوم ہوں گے ایسے افراد کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی اس امت کی مدد کرے گا لیکن سرد ہے کہ وہ دعائیں کریں سرد ہے کہ وہ نمازیں پڑھیں سرد ہے کہ ان کے اندر اخلاص ہو سرد ہے کہ وہ برائیوں سے استناب کریں اگر یہ امت یہ کمزور امت اگر دعائیں کرتی ہیں اگر یہ نمازوں کی پابندی کرتی ہیں ان کے اندر اخلاص ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد ضرور کرے گا امام حیثمی رحمہ اللہ نے اپنے کتاب وہ کہتے ہیں کہ سلس سلعین میں سے ایک شخص کا واقعہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں کہیں بازار میں جا رہا تھا میں نے دیکھا ایک آدمی کو مشنیہ پیش رہا ہے اور اس کے پاس ایک دوسرا آدمی مشنیہ کھردنے کے لے گیا لیکن وہ آدمی مشنیہ کھردنے کے بجائے وہ مشنیوں کو ظلمن اپنے قبضے میں لے لیتا ہے وہ تاجر انسان جو مشنیہ پروخت کرتا ہے وہ فریاد کرتا ہے کہ یہ مشنیہ میری تجارت ہے یہ میری پونچی ہیں اگر تم نے اسے لے لیا تو میں اپنے گھر والوں کو کیا کھلا ہوں گا لیکن وہ ظالم سنتا نہیں ہے سمجھتا نہیں ہے اس کی پوری مشنیہ لے کر اپنے گھر کے طرف نکل کرتا ہے راستے میں وہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں گھر جا رہا تھا تو راستے میں میں نے میں نے دیکھا کہ میری مشنیہ نے میرا انگوٹے کو کٹ لیا اور پھر آہستہ آہستہ انگوٹے میں درد ہونے لگا اتنا درد اتنا درد کہ پھر طبیب کے پاس پہنچنے پر طبیب نے مجھ سے کہا کہ انگوٹہ کاٹنے کی ضرورت ہے انگوٹہ کاٹ دیا گیا پھر گھر واپس پہنچا درد اور پڑتا گیا پھر طبیب نے مشمرات کیا کہ کوہنی تک کوہنی تک کہ تم کو ہاتھ کاٹ دینا پڑے گا کوہنی تک بھی ہاتھ کاٹ دیا گیا پھر اور درد پڑھنے لگا یہاں تک کہ طبیب نے کہا کہ تمہیں مکمل طوب پر کندے تک اپنا ہاتھ کاٹنا پڑے گا لوگوں نے پوچھا یہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ مسلی نہیں تو ہی کاٹا تھا پھر یہ درد بڑھتا ہی کیوں جا رہا ہے اور تمہارے جسم کو کاٹنے کی زوت کیوں پیشا رہی ہے وہ انسان وہ ایسا مجلوم ایسا 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 مجبور اور پریشان حال انسان تھا وہ اپنی حالت کو دیکھ کر لوگوں سے کہتا تھا کوئی کسی پر سن نہ کرے کہا یہ واقعہ کیا ہے کیوں ظلم نہ کرنے سے آپ رکھتے ہیں کیوں ایسا ایسی بات آپ کہتے ہیں تو اس شخص نے کہا اس نے اپنے واقعہ سنا دیا کہ میں نے ایک شخص پر ظلمن اس کی مسلیہ لے لیتی تو لوگوں نے کہا جاؤ جس پر تم نے ظلم کیا ہے اس سے جاتا تم معافی مانگو وہ انسان اسی مسلی والے کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے روتا ہے گڑ گڑاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا تم نے مجھ پر بدعا کیا تھا کیا میں نے تم پر جب ظلم کیا تھا تمہارا مان لے لیا تھا تو کیا تم نے مجھ پر بدعا کیا تھا انہوں نے کہا ہاں جب تم نے میرا مان لے لیا میں اپنے گھر پہنچا پریشان حال تھا میرے گھر والے پوکے تھے میں پریشانی کے عالم میں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا تھا اور میں نے کہا اللہم اِنَّ هَذَا قَدْ تَقَوَّ عَلَيَّ بِقُوَّتِهِ عَلَىٰ ذُعْفِ اے اللہ اس نے میری کمزوری کا غلط فائدہ اٹھایا اور اپنی قوت کا استعمال کرتے ہوئے مجھ پر ظلم کیا وَآخَدَ مَا رَزَقْتَنِي ظُلْمَا اور تُو نے جو مجھے روزی دی تھی اس روزی کو ظلم کرتے ہوئے اس نے مجھ سے ہڑپ لیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے پھر یہ کہا اے اللہ تو اپنی قدرت اس کے اندر دکھا دے اے اللہ تو اس پر اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دے وہ انسان سنتا ہے پھر روتا ہے گرگڑاتا ہے اور کہتا ہے تو مجھے معاف کر دو میری معافی کلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے گرگڑاؤ یہ ایک سبق ہے یہ نصیحات ہے امام حیث عمیرؑ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک معمولی چھوٹی سی مجھلے کی مثال ایک انسان اتنا معمولی ظلم کرتا ہے اور مجبور انسان اپنی مجبوری کا احساس مجبوری کی صدا اپنے رب کے سامنے بلند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو تباہ کرتا ہے ہم کوئی طبیب کہتے ہیں قریب تھا کہ اگر اس نے اس کو معاف نہ کیا ہوتا تو اس کے پورا اس کا زہر پورے جسم کے اندر دورتا اور وہ انسان مکمل طور پر تباہ ہو جاتا تو اس طرح سے ظالم چاہے کسی بھی طرح کا ہوں چھوٹے سے چھوٹے معمولی کام پر سنم کرنے والا کسی کا ایک روپیہ ہو کسی کا دس روپیہ ہو کسی کی ایک انچ زمین ہو کسی کا ایک میٹر کپڑا ہو کسی کا کوئی بھی سامان ہو اگر یہ بھی ہم نے ظلمن قبضہ کیا ہے تو وہ بھی یہ سمجھ لیں کہ کل قیامت من اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی اس کو پرباد کر دے گا ہو سکتا ہے دنیا میں بھی اس کا نتیجہ مل جائے موسیقی موسیقی موسیقی